اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے طلبہ کے لیے انتہائی اہم قدم جی بالکل ہم ایڈوکیشنل جو پلین ہے جو کہ گومنٹ پاکستان کا ہے جس کے تحت آپ کو بتائیں گے پاکستان بیت المال کے تحت سٹوڈنٹس کو تعلیمی امداد دی جاتی ہے اب یہاں پر کچھ چیزیں سب سے اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پیورلی پیورلی مستحق طلبہ کے لیے ہے ایسے طلبہ و طالبہ جو کہ معاشی طور پر مستحقم نہیں ہے جن کی فیملیز ان کے لیے ہے کسی بھی سرکاری ادارے میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں گریجویشن پوسٹ گریجویشن انٹرمیڈیٹ یا اس کے علاوہ کوئی بھی پروفیشنل ڈگری آپ کر رہے ہیں تو آپ کو تعلیمی امداد فراہم کی جاتی ہے آپ کی تمام کی تمام فیس حکومت پاکستان پی کرتی ہے اب اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان بہت المال کی طرف سے امداد برائے تعلیم یہ حکومت پاکستان کا پروجیکٹ ہے جس کے تحت تمام مستحق طلبہ و طالبات کو جو کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو امداد دی جاتی ہے اب امداد کس قسم کی ہوتی ہے جو طالب علم یا طالبات درخواست دیں گی ان کو اپنے مطالقہ تعلیمی اداروں کی قائم کردہ کمیٹی سے سائن کرانے ہوں گے یعنی آپ نے اپنی ایک اپلیکیشن اپنے ادارے کے توسط سے بھیجوانی ہے ادارے کے سربراہ کے جس کے اوپر سائن ہوں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ ضرورت ہوں گے میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل دوں گا لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی مستحق طالب علم ہے تو اس تک آپ نے اس ویڈیو کو ضرور پہنچانا ہے تاکہ آپ کے ایک شیر سے کسی طالب علم کی تعلیمی ضروریات پوری کی جا سکیں آپ نے سب سے پہلے اس جو کیس ہے آپ نے جو درخواست دیں گے اپنے ادارے کی جو کمیٹی ہے یا ادارے کے سربراہ کو آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے کہ میں پاکستان بیت المال کے ذریعے جو ہے امداد کے لیے وہ اپلیکیشن بھیجنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو جو ہے وہ الاؤ کریں گے آپ کا جو بھی ادارہ ہے جو بھی سرکاری کالیج ہے سو بھی سرکاری یونیورسٹی ہے آپ نے ایم ڈی پاکستان بیت المال کے نام اپنی درخواست لکھنی ہے جس میں آپ نے اپنی جو ہے وہ بنیادی مطن لکھنا ہے کہ کس لیے آپ کو جو ہے وہ امداد چاہیے آپ نے اپنا ویلڈ شنختی کارڈ ساتھ اٹیچ کرنا ہے اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو والدین کی طرف سے بھی درخواست دی جا سکتی ہے اس صورت میں آپ کا بے فارم ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہوگا اس درخواست کے اوپر آپ نے اپنا نام دستخت خطو کتابت کا مکمل پتہ یعنی آپ کی ریزیڈنس آپ کی رہائش اور آپ کا جو فون نمبر ہے کونٹیکٹ ڈیٹیلز وہ آپ نے لکھنی ہے طالب علم کو پاکستان بیت المال کا بونیفائیڈ سرٹیفیکیٹ مطالقہ تعلیمی ادارے سے مکمل کرا کے اپنی درخواست کے ہمراہ منسلک کرنا ہے بونیفائیڈ سرٹیفیکیٹ آپ کو اپنے ادارے کے سربراہ سے بنوانا ہوگا جس میں یہ چیز منچن ہوگی کہ آپ واقعی اس ادارے کے طالب علم ہیں اس کے بعد بونیفائیڈ سرٹیفیکیٹ میں کسی قسم کی کٹنگ یا اوور رائٹنگ نہیں کرنی آپ نے درخواست کے ساتھ آپ نے حلف نامہ اٹیج کرنا ہے تصدیق شدہ آپ نے میٹرک ایف ایسی اور تمام تعلیمی اثنات کی کاپیاں اٹیج کرنی ہے اور ادارے کی فیس سلپ اٹیج کرنی ہے آپ نے جو آپ کے کالج کی یا یونیورسٹی کی جو فیس ہے اس فیس کی رسیدہ آپ نے ساتھ اٹیج کرنی ہے اگر آپ تعلیم لے رہے ہیں اور اگر آپ امداد لے رہے ہیں اور آپ اگلے سمسٹر میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو آئندہ تعلیمی امداد نہیں ملے گی آپ نے فیل نہیں ہونا اب بات کر لیتے ہیں اپلیکیشن فارم کی یہ اپلیکیشن فارم ہے جو کہ گورنمنٹہ پاکستان پاکستان بیت المال کا ہے اس کو آپ نے سینڈ کر دینا ہے سٹریٹ نمبر سیون سیکٹر ایچ ایٹ فور خیابانے جوہر اسلام آباد یہ ہے ایڈریس ایم ڈی پاکستان بیت المال کے نام آپ نے ایک سمپل پیپر پہ جو ہے وہ اپلیکیشن لکھنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے اپنی کورس کی ڈیٹیل ڈالنی ہے نیم سٹوڈنٹ نیم سین آئی سی اپنا ریجسٹریشن نمبر مادر یا گرڈن کا جو ہے فوڈر کا کونٹیکٹ نمبر سین آئی سی اس کے بعد آپ نے اپنی یونیورسٹی کی فرس سمیسٹر کی فیس جہاں پر منشن کرنی ہے اٹیوشن فیس منشن کرنی ہے اس کے بعد اگزیمنیشن فیس یہ فارم جو ہے یہ فرس سمیسٹر والوں کے لیے ہے جو بچے پہلے سمیسٹر میں فیس کے لیے اپلائی کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے سمیسٹر کی فیس تو زہری بات ہے آپ نے یا تو اپنے کالیج میں ابھی تک پے کر دی ہوگی یا اگر نہیں کی پے تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہوگی جب آپ یہ فارم فیل کر کے اٹیچ کر کے جمع کروائیں گے پاکستان بیت المال کو تو پاکستان بیت المال آپ کو پہلے سمیسٹر کی فیس واپس کر دے گا جبکہ باقی تمام سمیسٹر کی فیس آپ کو نہیں دینی ہوگی وہ پاکستان بیت المال کی طرف سے جمع کرائی جائے گی یعنی فیس جو ہے آپ پہلے سمیسٹر کی خود پے کریں گے جو کہ آپ کو واپس کر دی جائے گی جبکہ باقی تمام سمیسٹر کی فیس جو ہیں وہ پاکستان بیت المال آپ کو بھیجے گا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ آپ نے اپنی پیڈ جو ریسپیٹ ہے جو کہ رسید ہوگی فیس کی وہ آپ نے جمع کرانی ہوگی اس کی بیس بھی آپ کو پہلے سمیسٹر کی فیس واپس کر دی جائے گی اب آپ نے جہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ کے والدین گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہونے چاہیے یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جن کے والدین سرکاری ملازم نہیں ہیں اور یہاں پر ایک دوسری چیز کہ اگر آپ یونیورسٹی یا کالج کے ہوسٹل میں رہتے ہیں تو آپ یہاں پر اپنا روم نمبر ہوسٹل نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہوسٹل وارڈن سے آپ نے سائن کرانے ہے تو آپ کی ہوسٹل فیس بھی جو ہے وہ پاکستان بیت المال پے کرے گا یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور آپ یہ اپلیکیشن فارم فیل کر کے پاکستان بیت المال کو بجوا سکتے ہیں جس کا میں نے آپ کو ایڈریس دے دیا یہ پاکستان بیت المال کی افیشل ویب سائٹ ہے www.pbm.gov.pk آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں تمام تفصیل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی مڈی پاکستان بیت المال اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے شیئر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ آپ کے کسی ایک شیئر سے کسی غریب بچے کی تعلیم مکمل ہو سکے اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکسٹ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز میں خدا حافظ